جناب نباب صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وآلیکم اسلام جی جناب نباب صاحب جی جی کیسے ملا جائیں جی بالکل ٹھیک ٹھیک آپ سنائیں آپ کیسے ہیں خیریت سے جناب میں سوال کرنے سے پہلے جو ہے آپ پر بیشتہ پروگرام کی حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں جی وہ یہ کہ آخر میں جب آپ نے جواب دیا میں نے کہا چاہتا ہوں کہ آپ اعلان کریں کہ مرزا صاحب کو نہیں مانتے وہ کافر ہیں میں نہیں چاہتا ہوں میں نے آپ کو قرآن کا حوالہ پیش کیا تھا قرآن کہتا ہے اگر آپ قرآن کے اعلان کو پیش نہیں کر سکتے وہ آپ کی مرضی ہے لیکن آپ نے میری نظام کے ذات اس کو جو روک کر دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اعلان کریں میں نہیں چاہتا ہوں ایک سیکنڈ غنباب صاحب ابھی آپ ٹیلی فن رائن پہ رہیں قرآن کریم نے کہیں پہ جہاں تک میرا ناکست سلم ہے اطول مجی صاحب آپ اس میں مجھے بتائیں اگر یہ درست نہ ہو قرآن کریم کی جو تعلیم ہے وہ یہ ہر کہیں پہ بھی یہ نہیں کہ دوسروں کے مذہب میں دوسروں کے ایمان کے بارے میں فیصلے کرو فتوے دو کہ ہے یہ کہیں پہ قرآن کریم میں تو اللہ تعالی نے انسان کا کام نہیں دوسروں کے مذہب کا فیصلہ کرنا ان کی ایمان کا فیصلہ کرنا بات یہ ہے کہ ایمان کا تعلق تو انسان کی دل سے ہوتا ہے دل میں جو بات ہے اس پر نظر اللہ تعالی کی ہے دوسرے انسانوں کی نہیں اور پھر نواب صاحب آپ سے یہ بھی ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رائش اماری جب دینہ منورہ میں ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے اسے مسلمان کے طور پر لکھنا اسے کہاں لے جائیں گے آپ نواب صاحب لیکن میں آدیس کی طرف باتیں آوں گا میں آپ پسلے قرآن کے حوالے قرآن کریم کا رہا ہوں بلکل ٹھیک ہے آپ مزز آپ کے کتابیں سوڈیو میں لے کر بیٹھتے ہیں لیکن آپ شاید قرآن آپ کے پاس موجود نہیں ہوتا اس طرح آپ ان کے کتابیں سکرین پر عبارت جو ہے دکھاتے ہیں اس طرح آپ قرآن کی آیات کو بھی دکھائے کریں جس سے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں بلکل ٹھیک ہے اس کو میری طرف منصوب نہیں کریں آپ کی طرف نواب صاحب آپ کا سوال آپ کی طرف میں نہیں منصوب کر رہا پچھلے چار پروگراموں سے جتنے ناظرین سن رہے ہیں وہ آپ کے سوال کو آپ ہی کی طرف منصوب کریں گے جناب آپ سے میں درخواست کروں گا کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی باتیں منصوب نہ کی جائیں جس طرح سے کہ آپ ابھی بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے کہیں کسی کے بارے میں جو ہے وہ لوگوں کو یہ اختیار نہیں دیا کہ ان کے دلوں کا حال جانو اور چھان پھٹک کرو اور پھر اس کے بارے میں اعلان کرو اور تکفیر کے فتوے دو لیکن آپ کا سوال آج ہم چوتھی مرتبہ یہاں پر اڈریس کر رہے ہیں حافظ مظفر حمد صاحب کے پاس ہم چلیں گے آخری چند لمحات جو ہم رہ گئے ہیں اس وقت اس میں بات کریں گے حافظ صاحب اسلام علیکم بیوہ اسلام اور رحمت اللہ جی حافظ مظفر حمد صاحب رمضان صاحب کا سوال کا کوئی جواب آپ بھی دیں جی میں عرف کروں گا کہ اس لئے تین دفع سے میں بھی سن رہا ہوں انہوں نے جو آیت پیش کی میں نہیت عدد سے ان کی شدمت میں گزارش کروں گا کہ شاید انہوں نے آیت کا ترجمہ خود بھی اچھی طرح مطالعہ نہیں فرمایا کیونکہ آیت کے پہلے ٹکڑے پر ہی اگر یہ غور کر لیتے تو سوال حل ہو جاتا پہلا فکرہ جہاں سے آیت شروع ہوتی ہے وہ یہ ہے یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا اور آگے آتا ہے کہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تخریق کرتے ہیں اور آخر میں اولائے قوم القافرون حقہ یہ پکے کافر ہیں میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ جن مسلمانوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ وقت اعلان کر دیں کہ وہ پکے کافر ہیں کیا وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں کیا وہ اس کے تمام رسولوں کا انکار کرتے ہیں تو پہلی آیت کی پہلا خطرہ ہی اس پر چسپا نہیں ہوتا تو کس طرح آپ کہہ دیں گے جو ان کے خلاف فتوے لگا دو اور فتوے لگانے کی اوصلہ افضائی جو ہے یہ تو خود قرآن اور شریعت کے خلاف ہے جہاں تک جماعت انبیاء کا مسئلہ ہے میں حضرت بانی جماعت انبیاء کی یہ تحریر پیش کر دینا چاہتا ہوں کہ حضرت بانی جماعت انبیاء کی طرف سے کبھی کسی کلمہ گو کو کاثر نہیں کہا گیا اور واضح طور پر سیاک القلوب میں حضرت بانی جماعت انبیاء نے یہ فرما دیا ہے ابتدا سے میرا یہی مذہب ہے کہ میرے دعوے کے انکار کی وجہ سے کون شخص کافر یا دجال نہیں ہوتا ہاں جال اور جادہ سواب سے منحرف ضرور ہوگا اور میں اس کا نام بے ایمان نہیں رکھتا ہاں میں ایسے سب لوگوں کو جال اور جادہ سواب سے دور سمجھتا ہوں جو ان سچائیوں سے انکار کرتے ہیں جو خدا تعالی نے میرے پر کھولی ہیں میں بلا شبا ایسے ہر ایک آجو کو ظلالت کی آلوب جی سے مبتلا سمجھتا ہوں جو حق اور راستی سے منحرف ہے لیکن میں کسی کلمہ گو کا نام کافر نہیں رکھتا میں کسی کلمہ گو کا نام کافر نہیں رکھتا جب تک وہ میری تقریب کر کے اپنے تین خود کافر نہ بنا لے ہوئے یہ وہ بھی خود کافر بنا لے ہوئے ہم نہیں کہتے تو اس معاملے میں ہمیشہ سے سب تک میرے مخالفوں کی طرف سے ہے کہ انہوں نے مجھ کو کافر کہا میں نے فتوہ تیار کیا میں نے سب تک کر کے ان کے لئے کوئی فتوہ تیار مل کیا اور اس بات کا وہ خود اقرار کر سکتے ہیں کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کے نزدی مسلمان ہوں تو مجھ کو کافر بنانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتوہ ان پر یہی ہے کہ وہ خود کافر ہیں تو میں ان کو کافر نہیں کہتا بلکہ وہ مجھ کو کافر کہتا خود فتوہ نربوی کے لیے سے آتے ہیں تو دیکھئے جب ہم کلمہ گو ہیں لا الہ الا اللہ وحمد رسول اللہ پڑھتے ہیں اور پھر آہندرہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کلمہ گو کو کافر کہنے والا جو ہے خود اس پر یہ کفر لوٹ آتا ہے اور سب سے پہلا فتوہ جو دو سو علماء نے ہندوستان میں دس قط قرار کے جاری کیا تھا وہ اٹھارہ سو اکانوے کا ہے حضرت باری جماعت احمدیہ تخلاف وہ کفر کا فتوہ لگایا گیا تھا عدیث نبوی کے نتیجے میں وہ خود کفر ان پر لوٹ آیا جنہوں نے کفر کے وہ فتوے لگایا تھے اسبانی میں جماعت احمدیہ کا جو کل میں اعلان تھا آج بھی وہی اعلان ہے کہ جماعت احمدیہ کسی کلمہ گو کو کافر نہیں جائے بہت بہت شکریہ حافظ زفرامی صاحب بہت شکریہ حافظ زفرامی صاحب